Fairness in Disciplining Behavioral Issues ہم Behavioral Issues کو Fairly کس طرح سے Discipline کر سکتے ہیں یا اس کو کم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے Less Punishments Punishment کسی بھی انسان کے لیے Acceptable نہیں ہے Punishment سے کبھی بھی Behavior Change نہیں ہوتا Behavior Worst ہوتا ہے Punishment چاہے گھر میں بچے کو دی جائے چاہے سکول میں دی جائے Punishment کبھی بھی Learning نہیں لے کے آتی Punishment جو ہے ہمیشہ بغاوت پیدا کرتی ہے بچے کے اندر تو Punishment جو ہے اس کو کم کرنا چاہیے ایسے بچوں کے لیے Punishment میں میں آپ کو ایک چیز شیئر کرتی ہوں Skinner نے تین reinforcement کی جو ہے Types بتائیں تھی ایک اس نے کہا positive reinforcement ایک اس نے کہا negative reinforcement تیسے نمبر پہ Punishment اچھا positive reinforcement وہ کہتا ہے کہ آپ کسی کے behavior کو change کرنے کے لیے جب آپ اس کو admire کریں اس کو کوئی نام دیں اس کو کوئی certification دیں اور اسے وہ positive behavior سیکھتا ہے پھر وہ کہتا ہے negative reinforcement negative reinforcement کیا ہے negative reinforcement جو ہے یہ punishment سے بہت بہتر ہے negative reinforcement کا مطلب ہے کہ withdrawal of negative behavior from your personality اس آپ کی personality میں جو ایک غلط عادت ہے اس کو نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے اس نے کہا کہ اگر آپ کوئی target set کر لیں جیسے آپ کہیں کہ تم روز class میں late آتے ہو اگر تم اگلے پورا ہفتہ regular class میں آوگے تو تمہیں class rap بھی بنایا جائے گا اور ساتھ میں آپ کو جو ہے ایک آپ کے لیے جو ہے پورا پوری ایک period کی break بھی آپ کو دی جائے گی extra تو اب دو چیزیں اس کو مل رہی ہیں ایک تو وہ class rap بننے جا رہا ہے دوسرے نمبر پہ اس کو ایک پوری period کی break جو ہے وہ extra مل رہی ہے یہ دو آپ نے target set کر لیے تو اس وجہ سے بچہ جو ہے وہ جو irregular تھا وہ regular آنا شروع ہو گیا تو اب آپ نے کیا کیا ہے کہ اس کی جو set کر لیے benchmarks کہ اگر وہ یہ conditions پوری کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو یہ والے titles ملیں گے اگر already وہ ایک class monitor تھا تو class monitor سے اس کا monitorship واپس لے لیں اور اسے کہیں گے اگر پورا ہفتہ تم regular آو گے تو تمہیں monitorship بھی واپس ملے گی اور اس کے علاوہ تمہیں extra کوئی اور جو ہے token بھی دیا جائے گا تو یہ negative reinforcement ہے جس میں already بچے کے پاس کوئی چیز موجود ہے اس کو آپ نے ایک ہفتے کے لیے واپس لے لیا دو ہفتے کے لیے واپس لے لیا کہ جب تم اپنا behavior درست کرو گے تو تمہیں یہ بھی ملے گی اس کے ساتھ ایک اور token بھی ملے گا اس طریقے سے بھی ہم behavior میں change جو ہے وہ لاسکتے ہیں punishment is not acceptable verbal ہو physical ہو punishment بہت extreme cases میں boys کے لیے suggest کرتی کی جاتی ہے لیکن اس کے لیے بھی جو ہے وہ جانوروں کی طرح بچوں کو مارنا یا ان کو گھر سے باہر نکال دینا یا ان کی کھانا بند کر دینا ان کی break بند کر دینا اس سے بچے میں اور frustration پیدا ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ اس سے زدہ بتتمیزی سے بھیش آئے گا جس سے وہ پہلے پیش آ رہا ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے آپ جانور کی بھی مثال دیکھیں کہ جانور کو بھی جب آپ پیار سے پیر اس کے وہ بیٹھا ہے پھیرتے ہیں اس کو کھانا ٹائم سے دیں گے جانور بھی آپ کی body vibe سے آپ کی محبت کو understand کرتا ہے جب آپ جانور کو بھی ڈانٹتے ہیں اور اس طرح سے زور سے آواز نکالتے ہیں یا اس کو کچھ کہتے ہیں تو وہ آپ کی بات سمجھ کے باہر چلا جاتا ہے تو اس سے اندازل گئی ہے کہ جانور بھی آپ کی محبت جو ہے اس کو پہچانتا ہے تو انسان جو ہے اور بچے جو ہیں وہ کیسے نہیں پہچانیں گے آپ کی ان تمام vibes کو تو اس لیے نفرت جب آپ بچے کو دیتے ہیں تو بچے رسپونڈ نفرت میں ہی کریں گے وہ سیکھیں گے بھی یہی کہ شاید یہی دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے تو یہ دو ٹائپس کی جو reinforcement ہے یہ دینی چاہیے پھر اس کے بعد بچے کی parents اس کے دوست اور سب اردگرد جتنے جن کے ساتھ اس کا واسطہ ہے ان سب کو consult کرنا چاہیے آپس میں teachers اور parents جو ہیں ان کی ایک harmony ہونی چاہیے اور آپ کو ضرور پوچھنا چاہیے بچے school میں کچھ اور act کرتے ہیں گھر میں جا کے کچھ اور act کرتے ہیں playground میں جا کے وہ بالکل natural ہوتے ہیں تو اب یہ تین قسم کی evidences teacher کے پاس ہوں گی تو وہ کسی بچے کو کہہ گا نا کہ اس کا behavior بہت برا ہے class میں برا ہے لیکن playground میں وہ بالکل ٹھیک ہے اور گھر میں بھی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے class میں ٹھیک ہے ground میں بھی ٹھیک ہے گھر میں جا کے اس کا attitude different is اس کا مطلب ہے کہ گھر میں parents کے ساتھ کوئی issue ہے تو یہ چیزیں consult کرنے سے ہی آپ جو ہے وہ identify accurately کر سکتے ہیں پھر records اور collaboration with parents اور other professionals can be more productive and fair minded آپ بچے کا پچھلا record نکال کے دیکھیں کہ اس کے behavior کہ اس کو کتنے marks ملے ہوئے ہیں average ہیں یہ کہ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا intelligent بچہ جو ہوتا جو gifted بچے ہوتے ہیں ان کے behavioral issues ان کی عام لوگوں کے ساتھ عام بچوں کے ساتھ adjustment ہسانی سے نہیں ہو سکتی جس کے وجہ سے یہ بھی جو ہے اس طرح کا behavior show کر سکتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے پہلے identification proper کرنی ہے پھر ہم کسی بھی کسی مکہ کوئی جو ہے plan جو ہے اس کے لیے suggest کر سکتے ہیں